پھر ان کا میسیز آیا میرے پاس میں کہ تو انہوں نے کہا نمشکار دوستو ڈیجیٹل ایس پی میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ایک ایسی چیٹ آپ کو دکھانے والا ہوں جو کہ آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھنے میں کوسیس کرے گا حالانکہ یہ اوڈر مجھے نہیں ملا لیکن یہ چیز بھی آپ کو دکھانی جروری ہے کہ میرے اوڈر کیوں نہیں ملا میں نے کیا گلتیاں کی ہے کہاں میں نے مشٹیک کی ہے جس کی وجہ سے کلائنٹ نے میرے علاوہ کسی اور کو چنا اور مجھے یہ اوڈر نہیں ملا اس کو میں پوری کلیر جو چیٹ ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں سٹارٹنگ سے لیکن انڈ تک کیسے کیسے میں نے انہوں سے بات چیت کی ہے انڈ تک میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اسی چیٹ میں کہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیا ایسا لگا کہ آپ کو کسی اور کو چوچ کرنا چاہیے مجھے نہیں چوچ کرنا چاہیے اور ان کا جو ریپلائی آیا اس کو دیکھ کے آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی یہ چیٹ آپ کو دکھانا جروری ہے میں اس کو اگنور بھی کر سکتا تھا لیکن آپ کو سمجھنا جروری ہے کہ کبھی کبھی کیا چیزیں آپ کو دھیان رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا جو اوڈر ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے جا سکتا ہے کلائنٹ نے میرے کو بتایا ہے کہ میں نے کسی اور کو کیوں چیز چوچ کیا ہے تو وہ چیزیں بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھنا اس کو اچھے سے ساری چیٹ کو میں سمجھاؤں گا تو پورا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہے تو یہ ہی ہونے والا اس ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو میرے کو یہ میسیز آیا تھا کہ میں کچھ ویب سائٹ ڈیولوپنٹ کا ورک ڈھونڈ رہا ہوں پانچ پیجز کی ویب سائٹ ہوگی اور دو سو ڈولر میرا بیجٹ رہے گا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یس وی کن ڈو دیس میں نے یہ کہا کہ آپ ایک بار کمپلیٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی آپ میرے ساتھ میں ایک بار شیئر کر دیجئے تاکہ میں چیک کر پاؤں ساری چیزیں انہوں نے بتایا کہ یہی چیزیں ہیں ہمارے پاس میں اس طرح سے آپ میسیج پڑھ سکتے ہو کہ پرموٹ کر رہے ہیں موٹر ہوم پارکنگ اس ٹائپ سے میپ وغیرہ جو اس کا ہے جیسے کی جو بھی ان کی چیز ہے اس کا میپ وغیرہ وہ پارکنگ کا میپ ہے یا جو بھی ہے وہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا کہ اوکے انہوں نے کچھ فائل میرے ساتھ میں شیئر کی اس کے بعد میں میں نے پوچھا کہ میں نے ساری چیزیں پہلے میرے کو چیک کرنی ہے یہاں تک آپ کو سمجھا رہا ہے ساری چیزیں نورمل بات چیت ہو رہی ہے وہ میرے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں ڈیٹیلز میں ان کو چیک کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے لینڈنگ پیچ چاہیے دو اور ایکسٹر پیچ چاہیے اور وہ پاسورڈ پروٹیکٹیڈ ہونے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں ڈومین ہے لیکن میرے کو ہوسٹنگ جو ہے وہ آپ کو arrange کرنی پڑے گی میں نے کہا کہ میں ہوسٹنگ ریکومنٹ کر سکتا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ بعد میں جو ہے پیمنٹس ورائے بوکنگ ورائے اس ویب سائٹ سے ہم لیں گے لیکن فلال کے لیے صرف میرے کو دو یا تین پیجز ہی چاہیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی issue نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ you will handle the management تو پھر میں نے کہا کہ ان کا ساری چیزیں میرے کو سمجھا رہی تھی لیکن میرے کو ایک چیز میرے کو جاننی تھی وہ یہ تھا کہ مجھے ان کا brief دیکھنا تھا description دیکھنا تھا اس کے according ہی ہم جو ہے وہ plan کر سکتے ہیں ساری چیزوں کا تو میں نے ان کو message کر دیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں زیادہ تو ٹیکش میرے پاس میں زیادہ نہیں ہے لیکن میرے کو ایک pdf بھی وہاں پہ add کرنا ہے جس میں کہ ہمارا جو password ہے وہ لگا ہوا ہونا چاہیے یہ اپنی details جو ہیں وہ share کرتے جا رہے ہیں میرے کو اور میں سمجھا جا رہا ہوں کی کیا کیا چیزیں ان کو چاہیے ہیں اس کے بعد میں یہ دیکھ سکتے ہو آپ انہوں نے اپنا جو page کا جو content ہے وہ میرے ساتھ میں share کر دیا اتنا بڑا content ہے یہ کچھ ایک میں نے یہاں پہ آپ کو show کر دیا ہے لیکن کچھ میں نے hide کر دیا ہے ویسا ہی اس کے بعد میں میں نے ان سے بزا کی کیا یہ جو content ہے یہ home page کا رہے گا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ home page کا content رہے گا اور ایک ان کو contact us کا page چاہیے اور contact us page کے اندر ان کو ایک link add کرنا ہے جو کی ان کو contact form پہ لے کے جائے گا یہ basic requirement ہے basically ہمیں دو page کرنے تھے home page اور ایک contact us page home page بھی یہ content رہے گا اس کے علاوہ ایک pdf کا link رہے گا جو password سے protected ہوگا ایک contact us page اور contact us page بھی کچھ details ہوگی اور ایک link ہوگا یا تو وہ form پہ direct link کے ثرور چلے جائیں گے یا پھر ہم contact us page کے اندر ہی form کو add کر سکتے ہیں یہ ایک basic دو پیج کی ویب سائٹ ان کو چاہیے اس کے بعد میں ان کا بیسے i will have the map featuring on the pdf یہ ایک pdf جو ہوگا وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ pdf کے اندر جو بھی detail ڈالیں گے وہ pdf password protected ہوگی تو بتا دیا انہیں کہ home page اور contact us page ہی چاہیے اور بعد میں جو بھی pages ان کو چاہیے وہ بعد میں add ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ okay go to it sir اور پھر ان نے کہا کہ 3 سے 4 pages ہے maximum start i am happy to pay 200$ اور آپ کو hosting بھی اگر آپ set کر پاؤ تو اس کی payment بھی میں extra add کر دوں گا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی issue نہیں ہے اس time رات ہو چکی تو میں نے کہا کہ میں morning میں ساری چیزیں چیک کر کے اور آپ کو hosting وغیرہ میں provide کر سکتا ہوں ٹھیک ہے is that okay میں نے کہا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے yes that's fine انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں okay ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ میں آپ بنے رہنا کیونکہ میں تھوڑا سا بیجی چل رہا ہوں تو اس کی وجہ سے سائد response لیٹ ہو جاؤں تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں it's okay ہم manage کر لیں گے اس کے بعد میں میں نے ایک message کیا کہ thank you so much sir excited to work with you اس کے بعد میں یہ کہا کہ میں morning میں بھی available ہوں گا لیکن تب تک آپ میرے پاس میں کچھ sample send کر دیجئے پھر میں نے یہ کہا کہ ابھی اس چیز کو دھیان سے دیکھنا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا کہ yes sir I will send and میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جو بھی client کی requirement ہوتی ہے ان کے base پہ secret سے ہی جو design ہوتا وہ ready کرتا ہوں تو اس کی بھی کوئی issue نہیں ہے انہوں نے ایک example دیا ہے میرے کو یہ check کرنے کے لیے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کوئی اگر ویڈیو بنا سکتا ہے تو وہ بھی میرے کو کچھ recommend کرو تو میں نے یہ بھی کہا دی I will check میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ بھی میں check کروں گا morning میں ہی ساری چیزیں میں نے کوئی چیک کرنی تھی I would like to do a promotional campaign video for the campsite مطلب ان کو ایک promotional ویڈیو چاہیے تھا اس کے بعد میں انہوں نے ویڈیو چاہیے تھا کہ انہوں نے میرے پاس میں کہ میں زیادہ جلدی سے ساری چیزیں شیئر نہیں کر رہا ہوں میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کو جو بھی question آپ شیئر کر سکتے ہو اس کے بعد میں پھر سے انہوں نے کہا do you have a couple of links of website you have done میں نے کچھ ایک portfolio links ان کو send کر دیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ اور یہاں پہ میں نے mention کر دیا کہ some urls may be changed by their owner مطلب ہم website بناتے ہیں پھر landing page بناتے ہیں اس کا url ہوتا ہے client اس کو change کر سکتے ہیں کبھی جب وہ promotion کرتے تو ان کا link change کرنا پڑ سکتا ہے یا کچھ بھی مان سکتے آپ کہ url change کر سکتے ہیں محلوب میں design رہا ہوں landing page تو اس کا url میں نے میرے نام سے رکھ دیا ہے لیکن client complete ہونے کے بعد میں ہمارا work client جب اس کو promotion کرنا start کرتا ہے تو url change کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس type سے میں ایک mention کر دیا ہے آپ note کے طور پر پہ یہ landing page میں کیے تو ہیں ہم نے landing page کیے تھے تو url ہم نے بنائے تھے لیکن client change بھی کر سکتے ہیں تو اگر link work نہیں کر رہا ہے تو ان کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ klient نے change کر دیا ہوں سمجھ رہے آپ یہ میں mention کر دیا لیکن یہاں پہ میری mistake یہ رہی ہے وہ آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو ایک پر آگے دیکھیں آپ یہ میں نے shine کر دیا اس کے بعد میں یہ بھی mention کر دیا کہ i will do similar like the example انہوں نے جو example میرے کچھ بھی کام کی requirement ہو گی تو یہ پہ میرے کوئی ایک دم سے لگا کہ ساری بات چیز سٹارٹنگ سے لے end تک اچھی سے جا رہی تھی کوئی بھی issue نہیں تھا ساری چیز سمجھ رہا تھا میں بھی اور ان کو بھی سارا سمجھ رہا تھا ان کا جو requirement تھا ساری complete ہو رہی تھی hosting سے لے design تک سب manage ہو رہا تھا تو ایک دم سے ان کو ایسا کیا ہو کی بیا ہے کہ ان کو کسی اور کو choose کرنا پڑا تو میں نے یہاں پہ ایک feedback لینے کے لئے ایک message یہاں پہ چھوڑا کہنا ask question what makes you choose another کیا میری communication ٹھیک نہیں تھی یا پھر میں جو links آپ کے ساتھ میں شیئر گئی اگزامپل کے طور پر وہ ٹھیک نہیں تھی message کو ignore کر سکتے ہو یہ چھوٹا سا میں message کر دیا ٹھیک ہے تو انہوں نے message کیا feedback دیا please update your portfolio یہ صرف اتنا feedback دیا اور میں نے کہا thanks a lot sir i really appreciate your help i will surely do that ساری بات چیت اچھے سے جا رہی تھی سب کچھ اچھے جا رہا update your portfolio مطلب کی ان کو portfolio کو دیکھ کہ ان کا سارا جو decide ہوا ہے کی کسی اور کو چوز کر چاہیے پورٹ کسی کرنے کی ضرور نہیں بار بار میں اس میسیج میں میں نے کافی ٹائم ہو گیا اور جب انہوں نے بتایا کہ آپ کو portfolio update کرنا چاہیے تو میں نے ساری لنکس کو ایک ایک ککر کے اوپن کر کے چیک کرنا شٹارٹ کیا تو میں نے یہ دیکھا کی صرف portfolio کے دو ہی دو لنکس کام کر رہے تھے باقی لنکس یا تو کلائنٹ نے چینج کر دیئے تھے یا پھر کسی اور پیج میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا ہم نہیں پتائے ہم نے لنکس کئے رکھ لئے تھے اور وہ چینج ہو گئے یا پھر کئی بار ایسا ہوتا جو لینڈنگ پیج ہوتے ہیں اس کا پرموشن آن کے بعد میں لینڈنگ پیج ڈیلیٹ کر دی جاتے ہیں تو پرموشن ختم آنے کے بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئے تھے ایسا بہت ساری لنکس ساتھ میں ہو چکا تھا صرف دو ہی لنکس کام کر رہے تھے ان کا ایسا نہیں پتا ہے اور یہ ایسا ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو کام جو ہے وہ پرفیکٹ چاہیے تو یہ یہ پر میرے کو پروبلم ہوئی اس کے بعد میں میں نے پورٹفولیو کو اپ ڈیٹ بھی کیا لنکس اپ ڈیٹ کی اور اس میں ایک اچھے سے پورٹفولیو بنا سکتے ہیں اچھے سے لنکس منسن کر سکتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں تو جیدہ بیٹھ رہے گا کیونکہ لنکس اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو وہ چیز میرے سمجھ آئی کی مطلب پورٹفولیو بہت جیدہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے اگر ہمیں جیدہ اوڈر چاہیے جیدہ اچھا کام کرتا ہے تو یہ چیز میرے ساتھ میں ہوئی میرا جو اوڈر ہے وہ میرے آج سے نکل گیا اس چیز میں نے دھیان نہیں دیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیز پر دھیان دو اچھ سی اپنے پورٹفولیو کا منیج کرو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ پورٹفولیو ویب سائٹ کیسے بنائیں تو وہ بھی میں ویڈیو بنا ہوں کیونکہ میں اگر کافی ویب سائٹ ہو چکی ہیں اور ایسے بنانا چاہتے ہو پورٹفولیو کی کبھی بھی پورٹفولیو ویب سائٹ اگر آپ فائیور پر شیئر کر رہے ہو تو اس ویب سائٹ پر اپنی کونٹیک ڈیٹیلز ڈالنے کی جو نہیں ہے صرف وہ پہ ایسا کر سکتے ہو کہ اگر وہ آپ پہ فائیور کا لنک سینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو دیان رکھ جرور ہی کی فائیور کے رول کے اگنسٹ آپ کا پورٹفولیو لنک یا ویب سائٹ نہیں ہونی چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جب ہم یہ ویب سائٹ بنائیں گے فیلال میں لنک کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور سارے لنک کو میں نے چیک کر 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 لیا ہے کون 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 سے جو میرے سے ہو گئی تھی تو آشہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ کر میرے کو بتاؤ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ایسی ایسی ویڈیو بھی آپ کو چاہیے جو مطلب کر میں بات کرتا ہوں لیکن میرے کو آرڈر نہیں مل پاتے ہیں تاک آپ سمجھ پاؤ کہ کہ میرے سے گلتی ہوئی ہوگی آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوگی یا نہیں سمجھ ہوگی دوبارہ دیکھ لو کوئی اور گلتی ہوئی ہے لیکن میرے کو یہ لگتا ہے کہ پورٹفولیو کی گلتی ہوئی تھی وہ میں آپ بتا دیا لیکن ایسی ویڈیو دیکھ